موسیقی السلام علیکم محمد عزیز صدیق اپنے پروگرام پولیٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضر خدمت ہے اٹھارہ جون دو ہزار بائیس بروز ہفتہ صبح سات بجے آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے اس وقت دبائی میں ہوں میں اور موسم بھی انجوائے کر رہا ہوں باقی حالات اور واقعات بھی دیکھ رہا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ لیکن یہاں آکے میں نے یہاں دبائی میں کچھ چیزیں جو میں نے دیکھی اور جو میں نے سرچ کی اور جو لنڈن سے انفرمیشن لی نواز شریف صاحب اپنے انٹرنیشنل پلیئر کے ساتھ اپنے مقاصد کو پورا کرتے نظر آ رہے انہوں نے جس بڑی بڑی پلاننگ کے ساتھ پاک فوج کے شخصیات کو نشانہ بنایا انہوں نے مریم نواز نے سفد روان نے اور اسی طرح پارٹی کے اندر اور بختلف لوگوں نے اور بیڈ کاپ اور گڈ کاپ کا جو کھیل کھیلتے رہے شہباز شریف کو ایک طرف لگا دیا وہ اپنے کام کرتا رہا اور دوسری طرف یہ انہوں نے اپنا نکتہ نظر نہیں چھوڑا یہ نکتہ نظر لینے کی وجہ یہ تھی کہ جو انٹرنیشنل اسٹیابشمنٹ کے ساتھ ان کے روابط زیادہ ہیں تو ان میں اپنی اہمیت اجاگر کرنا تھی اس میں وہ کافی حد تک کامیاب ہوئے آپ دیکھیں نا کوئی بیماری تھی ہم سب نے دیکھا اور وہ میں فیصلہ چلا رہا ہوں سپریم الہور ہائی کورٹ کا کہ جس میں انہیں چار ہفتے کے لیے ملک سے باہر جانے کی اجازت ملی تھی کہ طبیعت بہت خراب ہے پلے لڑنی چھے آگے اوپر آگے اور جیل لوڑ پہ تو راستہ ہی نہیں ملتا تھا یعنی بریکنگ خبریں تو چل رہی تھی سرویسزہ ہفتال کے حوالے سے یعنی اور کوئی بے خبر آیا گی تھی اور پھر یہ آگے جہاں جانا تھا انہوں نے اور وہاں جو ہسپتالوں میں انہوں نے جو علاج کرایا آپ لوگوں کے سامنے ہیں کیا علاج کرایا آج تھا کوئی پری آرڈک میڈیکل ریپورٹ جو لاہور ہائی کورٹ کس آرڈر نے دیکھے نومیمبر میں دی تھی زمانت اجازت دی تھی اور جنوری کے تیسرے ہفتے میں کیس لگنا تھا وہ کیس آج تک لگا نہیں ہے پوچھتا تو ہے نا کوئی بندہ پوچھے تو صحیح کہ نواز شریف کیا چاہیتا تھا کہ اس کا جو دل چاہتا تھا جو دل چاہتا تھا وہ کرتا تھا اور اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں تو یہ وہ سوال ہیں جو لوگوں کے ذینوں میں بستے ہیں ہمارے پاس جواب نہیں ہے اس کا اور ابھی بھی آپ حال دیکھ لیں اس ملک کی ایکانومی کا حال دیکھ لیں ان سیاسی جماعتوں کا کپیسٹری کوئی نہیں ہے جھوٹ فراود اور فریب پہ یہ سارے معاملات لے کر چل رہے ہیں اور اس کا نکتہ نظر جو بنایا انہوں نے آپ سمجھ سکتے ہیں کیا ہے اور کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں مقصد کیا ہے یہ سمجھنا ضروری ہے مقصد سٹیٹسمنشپ نہیں ہے ملک سے وہ پیار نہیں ہے اپنی جیبیں خبرنا اپنے خاندان کی اپنے عزیز و قارب کی اپنے قریبی رفقہ کار کی اور اس کے علاوہ کیا ہے کچھ نہیں ہے لیکن ناومید ہی نہیں ہونی ہے عمران خان صاحب آپ نے تو پر کوشش کر رہے ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے یہ ان کے بس میں نہیں ہے انہوں نے اپنی حمد حوصلہ ہارنا نہیں ہے اور وہ کام کو لے کر چلنا ہے اب یہ یہ پتہ نہیں یہ آرڈر ہوم ڈپارٹمنٹ کا ٹھیک ہے یا غلط ہے یہ انرجی کرائسز ایمرجنسی کے کانٹیکس میں ایک سو چواریس کا نفاظ کی ہے اور اور جو ہے سیکشن چودہ تین اور سیکشن سولہ نیشنل ڈیزاسٹر منیجمنٹ آثورٹی ایکٹ کے حوالے سے اور نو بجے کے بعد ساری دکانیں صرف ان میں کیا چیزیں نہیں ہیں میڈیکل سٹور فارمیسز ہاسپیٹلز پیٹرول پم سینجی سٹیشن بیکریز اور ملک شاک یہ یہ آپ لوگ یہ حمرہ سندھ کی طرف سے آیا ہے میرے پاس تو میں نے آپ تک وہ رکھ دیا ہے یہاں جانے سے قبل ایک اور اعلیٰ عدلیہ نے انصاف کی فراہمین کی جانب ایک اور بڑا قدم اٹھایا ہے خواتین سے زیادی کے مزیادتی کے مقدمہ جلد نمٹانے کے لیے پنجاب بار میں انٹی ریپ ایکٹ کے تیت نوے نئی عدالتیں قائم کر دی گئیں یہ واقعی کریڈٹ ہے چھوٹا ایشو نہیں انصاف ہو ملے انصاف اور جو لوگ قصور ہوا رہے ہیں ان کو ان کے گھروں تک پہنچایا جائے چھوڑا نہ جائے پھر ان کی اپیلے بھی دیں اور میں اپنے مو سے کرنے کی بجائے ارشد ہمارے دوست ہیں ارشد علی سما میں انہوں نے جو ریپورٹ ہے وہی ریپورٹ سن لیجئے گا دیکھئے گا آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ تازہ ترین حالات کیا ہے اچھا یہی یہی جو ایک چیز آپ کے ساتھ بتانی ہے میں نے اور وہ بڑی اہم ہے ایک تو وہ اپنا نلتر جیل پہ ایک چوٹا بچہ جیل میں ڈوب گیا بچا کر لائے اور وہاں خاص جو بات ہے وہاں سے آئی تھی ڈاکٹر گلزری حاشمی اپنے شوہر کی مدد سے جان بچا لی پمپ کرتی رہیں شوہر نے مسنوی سانس یعنی مسکلی سانس ہی دیا اپنے اور یہ جذبہ اگر سب کے پاس ہو تو کیا بات ہے کیا بات ہے اللہ تعالیٰ زندگی اور صحیح دے ایسے لوگوں کو جو انسانیت کے لیے لڑتے ہیں ذرا وہ ویڈیو دیکھ لیجئے گا صرف آپ لوگوں کے دکھانے کے لیے میں نے چلا رہا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے پورا سانس دو سانس دو سانس دو سانس دو سانس دو آپ کی محنت ہے اللہ کے فضل سے انشاءاللہ ہو گیا گیا اسرار پر سانس نہیں آگے کھلی ہیں اگر دوارا دو اپنے سانسی پیاس یا اللہ دکس کا کمال ہے بچے بچے ہمت کرو بچے سانس رو اس کے موتے اتارو اس کے تلموں کے دکس کا کمال ہے آنکھیں کھولو آنکھیں کھولو پانی کی پھوٹا لے کرو یہ دکس تھابا ہے اس کو بچائیں ہمت کرو ہمت کرو شاہ پاش شاہ پاش شاہ پاش بیٹا رو بیٹا ہمت کرو بیٹا ہمت یار اس کو اگر بچالو اٹھو اٹھو سابت کرو ہمت کرو داکٹر یہ ملتان سے آئی ہوئی داکٹر قروت علیہنہ حاشمی صاحبہ نے ایک ایک جو ہےنا اللہ کے فضل سے اپنی میند سے اور اسرار بھائی نے جو سانسیں پھونکی ہیں بس 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 اب یہ کانشنس ہے اس کو سنبھالو اس کو سنبھالو ایک اور ایشو جس پر تھوڑی سی تحقیق کی تو پتہ چلا جو روس سے رشیہ سے تیل خریدنے والا جو عالمی پابندیاں لگ سکتی ہیں ایسے نقبال کہتے ہیں کیا جھوٹ بول رہے ہیں اور عوام کو کس طرح بے وقوع بنا رہے ہیں امریکہ نے جتنی بھی پابندیاں روس پر لگائی ہیں ان کا اطلاق صرف امریکہ اور اس کی فرموں پر ہوتا ہے اس لئے انڈیا سری لنکا تاکہ یورپ بھی روس سے گیس اور تیل خرید رہا ہے جو واحد پابندی میں دیگر ممالک پر سنداز ہو سکتی ہے وہ روس کے سویفٹ کے ڈالر پیمنٹ سسٹم سے نکالنا جس کے بعد یہ سب ملک روس سے دیگر پیمنٹ سسٹم کے تحت روبیل اور کرنسی میں تجارت کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں کیا کمال کی ہے ہماری کرنسی میں آو ہماری کرنسی میں بات کرو اور جو روس میں جو مازہ تحق کیا تھا روس پاکستان سے مال خریدیں گے اور پاکستان روس سے پیٹرولیم اگندمتی قیمت پر خریدے گا یہ تجارت کی بجائے جو ڈالر کی بجائے روبیل اور پاکستانی کرنسی میں ہوگی پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں گھٹا دیں اور روس سے انڈیا کے بعد تجارت کے بعد انڈیا کی طرح مزید گھٹ سکتا ہے پاکستان کے اٹھارہ یا بائیس عرب ڈالر کا ذرہ مبادلہ اور بڑھنا شروع ہو جاتا کیونکہ مہانہ ایک عرب ڈالر تو پیٹرولیم اسنیات کی امپورٹ پر خرچ ہوتا ہے امنان خان صاحب کی یہ کلیکشن درست تھی صرف ایک ڈالر کے لیے اس آئی ایمیف کے پاس جانے کی ضرورت نہ تھی وہ اس پروگرام کو یہیں ختم کر دیتا لیکن بیچ میں یہ بیکاری پڑے امریکہ کے اشارے پر ہیں یہ اب بھی روس سے پیٹرولیم خریدنا چاہیں تو خرید سکتے ہیں لیکن باقی ہم میں سے لوگ نہ لینا چاہے اب یہ پتہ نہیں کیوں ہم سمجھتے ہیں یا کیا ہم کرنا چاہتے ہیں یہ صرف آپ لوگوں کے حالات اور واقعات کا ہے آپ لوگوں کی سمجھ کے لیے میں نے یہ باتیں ساری سامنے رکھی ہیں ٹھیک ہے تاکہ آپ لوگوں کو اندازہ ہو جائے کہ ملک اس وقت کیا جا رہا ہے اور ملک میں اس وقت کیا مسائل آپ فیس کر رہے ہیں آپ لوگ ہم لوگ اور جو انٹیلیجنسی ہے اس ملک کی وہ ان چیزوں کو بہتر کیسے کر سکتی ہے دیکھیں کہ بہتر اسی طرح ہی ہونی ہے اور میں ایک بات بار بار سپیسز میں کرتا آ رہا ہوں اور میں پھر دھورا دیتا ہوں امران خواہ سب کراوڈ پولر تو ہیں لیکن ووٹر نکال لیں ووٹر کی پرچی پہ اس کا نام لکھاؤ اس کا ووٹ اس کے جگہ اندراج ہو تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بہت بہتری کی باتیں اگر ایسا نہیں ہے پھر تو بہت ہی مسائل ہیں ان بڑی باتوں کو اگر سامنے آپ رکھ کر دیکھیں آپ سمجھیں چاہوں نے میں لنڈن کی باتیں آپ سے کہیں تھی پروگرام کے آخری حصے میں میں لنڈن میں لنڈن میں تین چار ایشیو ہیں جو نواز شریف کے لیے بڑے مسائل کا باعث بنے ہو سب سے پہلی بات ہے کہ شیعان علی کے ساتھ انہوں نے جھوٹھی خبر چلائی اور اس میں آف کوم میں معاملات چل رہے ہیں کہ موبائل دے مارا حالانکہ حالات اور واقعات اور ہیں نواز شریف کے خلاف کیمپینڈ اس کے حواریوں کے خلاف باقاعدہ کیمپینڈ چل رہی ہے اور وہ چیزیں ساری آپ لوگوں کے سامنے آ جائیں گی کہ کیا کیا ظلم کیا ہے ان لوگوں نے باقاعدہ اور ان کو نہ رکا گیا تو کون رکے گا یہ آپ اور ہم ہم نے سوچنا ہے ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہم ایسے لوگوں سے نبردما کیسی ہوں گے ہم کیسے ان چیزوں سے نکلیں گی ہمیں یہ باقی اپنی جگہ ہے تعلقات اپنی جگہ ہیں لیکن یہ ملک اپنی جگہ پر ہے تو جہاں میں نے بتایا کہ نواز شریف وہاں بیٹھ کر جو بھی اداروں کی اگینس کو شہ ساجشیں کرتا رہا حمد اللہ سے وہ ملا آپ سب نے دیکھا سجن جنڈال سے اس کے تعلق تھے گل بشن جادف کے معاملے میں جس طرح معاملہ اس نے لے کر چلا ہم سب نے دیکھا لیکن یہ آنے والے حالات کے لیے حالات بہتر بنایا جا رہے ہیں اور چیزیں یہ آگے جائیں گی یاد رکھیے گا یہ رکنے والی نہیں ہے چیزیں یہ ملک میرا آگے چلنا ہے یہ ملک پیچھے نہیں جانا جو جو اس کے راستے میں آئے گا وہ ختم ہو جائے گا انشاءات چاہتا ہوں السلام علیکم اللہ حافظ پاکستان زندہ بھائی موسیقی موسیقی